اس وقت کی سامنے ایک اور بڑا اپ ڈیٹ اس وقت کا بتا دے یمنا نگر کے موڈل تاؤن میں سنیچنگ کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے اس وقت یہ اہم جانکاری جہاں دو بدماشوں نے وارداد کو انجام دیا اور پکڑنے پر پولیس کرمی پر ہی حملہ کر دیا ہے آروپیوں نے تو ایک بار پھر سے پولیس کو چنوٹی دیتے ہوئے یہ بدماش اور بدماش موقع سے پرار چل رہے ہیں پرار بدماش کی تلاش میں پولیس جٹی ہوئی ہے اور پولیس نے پورے ماملے کو پورے علاقے کو سیل بھی کر دیا ہے پوری وارداد سویس ٹی وی میں ہوئی کیا تو وہ بندہ اس طرف نکلتا ہے مار پٹ ہوئی ہے پھر انہوں نے اس کی جو شرٹ تھی وہ ادھر ڈال لی ہے پھر اس سے بات کرتے ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا بھی یہ ہوا کیا لڑائی کس بات کو لے کے ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے بھی یہ پیچھے کسی لیڈیز کی چین سنیچ کر کے آئے ہیں بس اتنی بات ہے بس اس کے بعد تو پولیس ہی پولیس آگی اس کے بعد تو ہمیں ہی نہیں پتا کب کیا ہوا ادھر بھی بھیڑ آگی ادھر بھی بھیڑ آگی اگرم سے ببی کی گھٹی ہوگی ساری طرف پولیس کی گاڑی اور بائٹس وغیرہ گھومنے لگ گی تو یمنانگر سے اس وقت اہم جانکاری آپ کو بتا رہے تھے جہاں پہ چین سنیچنگ کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے اور یہ پوری وارداد سویس ٹی وی میں بھی قید ہو گئی تو یمنانگر کے موڈل ٹاؤن سے سنیچنگ کا معاملہ تھا یہ سامنے اور اسی بڑی خبر پر ادھر بات کرنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سربجیت باوا تو سربجیت چین سنیچنگ کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے یمنانگر سے کیا کچھ تازہ جانکاری یہ دیکھیں بلکل جس طرح سے دیکھا یہ ہے یمنانگر میں چین سنیچنگ کے جو معاملے ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں جس کو لے کر CIA پولیس دوارہ آج جو ہے ٹرپ لگایا گیا تھا پچھلے کئی دنوں سے جس طرح چین سنیچنگ ہو رہی تھی اس چیز کو لے کر پولیس ایسے لوگوں پر نجر رکھ رہی تھی جو صندوق تھے اور آج بھی صبح پتہ چلا گی کہ ایک بائک پر دو یوک سوار تھے اور ایک محلہ کی چین سنیچ کرنے کے بعد وہ فرار ہوئے جد کا پیچھا رائیڈر کر رہے تھے اور ان رائیڈروں نے ان دونوں سنیچروں کو مارڈل ٹاؤن میں آ کر گیر لیا جن میں سے ایک جو چین سنیچہ تھا وہ تو بھاگنے میں سفل ہو گیا لیکن دوسرا چین سنیچر جو ہے اس کو رائیڈروں نے جرور پگڑ لیا لیکن اس کے بعد جب رائیڈروں نے اس کو بولا کہ بھئی اپنے ساتھی کو بلا جو بھاگ گیا ہے جب اس کو بلایا گیا تو اس ساتھی نے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا پنچنگ کے ساتھ حملہ کر دیا ان نے پنچ بھی اپنے ہاتھ میں ڈال رکھا تھا اور اس نے اس کے چہرے پہ اور پیٹ پہ کافی اس نے وار کیے جس سے وہ حالانکہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور اس کے ترنت بعد جب وہاں موقع پر کافی پولیس بھاگ جہاں وہ پہنچ گیا اور جو بھاگا ہوا یہ وقت تھا اس کی جہاں تلاش کر دی گئی حالانکہ جو دوسرا چین سنیچر جس کو آلیڈی پگڑ رکھا تھا اس نے بھی اسی دوران جہاں اٹیک کر دے جس کرمچاری نے اس کو پگڑ آکھا تھا اس کے اوپر اور حالانکہ وہ بھاگنے میں چفل تو جرور ہوا لیکن بعد میں پھر اس کو جو ہے پگڑ لیا گیا اور اب پولیس جو ہے دوسرے بھاگے ہوئے سنیچر کی جو تلاش کر رہی ہے جی بلکل سر رب جی تو یہ واقعی میں کافی بڑی بات ہے کہ ایک پولیس کرمی پر حملہ کر دیا اور واقعی میں یہ جو بدماش ہیں یہ کافی زیادہ بے خوف ہو کے گھوم رہے ہیں اور ان کا آتنک لگتار بڑھتا جا رہا ہے پولیس پرشاستان کا کیا کچھ کہنا معاملے میں کس طرح سے لگام لگائیں گے پولیس یہ دیکھیں بلکل جس طرح سے دیکھا جائے جس طرح سے چین سنیچروں نے آج گھٹا کو انجام دیا پولیس کرمچاریاں کو اوپر حملہ کر دیا اور جس سے لگتا ہے کہ جو بدماش ہیں وہ بلکل بے خوف ہو کر جو ہے شہر کے اندر گھوم رہے ہیں اور اگر پولیس کے اوپر اس طرح بڑی واردات کر سکتے ہیں تو عام لوگوں کو یہ لوگ کیا سمجھیں گا حالانکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی ان سنیچروں کو گرتار کر کے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا جائے گا اور ان کی سرچنگ کی جا رہی ہے اور ان کے اوپر لگام لگانے کے لیے ان کی گرتاری کے بعد دیکھا جائے گا کہ اور اس گروہ پہ کون کون لوگ سامل ہیں ٹھیک ہے صرف جیتے اس نام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ یمنا نگر سے اس وقت اہم جانکاری آپ کو بتا رہے تھے جو ہاں چین سنیچرنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے اور بے خوف ودماشوں کا اتنک لگاتار اس شیط میں بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے پولس کرمی پر بھی حملہ کر دیا